موسیقی 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 میرے ساتھ جو ہے نور جہان جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مستصل پانچ چھ دن سے یہ خبر آئی تھی کہ نور جہان جو ہیدر آباد بلہ گڑا ہندہ ہیس میں رہنے والی ایک لڑکی ہے ان کا جو ہے دبائی میں فسے ہوئے تھے وہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے دبائی سے ہیدر آباد لینڈ ہوئے ہیں اور میرے پاس آئے ہیں یہ کئی ان کے اوپر کئی الزامات کئی واقعاتے سے لوگوں میں بات کی جا رہی ہے تو اس کی کلیارٹی دینے کے لیے نور جہان میرے پاس آئے ہیں سب سے پہلے تو میں اللہ کا اور اس کے حبیب کا شکر آدھا کرتا ہوں انڈین گورنمنٹ کا ڈاکٹر سبرمنیم جائشنکر مینسٹر فار ایکسٹران لاکٹر کا ہمارے ہیدر آباد پولیس کمیشنر جناب انجنی کمار صاحب کا ڈپٹی کمیشنر آب پولیس ساؤت زون اے سی پی فلک نمہ اور چندرائن گھٹے کے انسپیکٹر آب پولیس اور تمام جو بھی دامو در ایس سائی ہے اور ایک ایس سائی ہے جو اس کیس کی تحقیقات کرنے کی وجہ سے یہ لڑکی جو ہے اتنا جلدی تین دن کے اندر بچ کر یہاں پر آسکی واقعہ یہ ہے کہ نور جہان جو ہے ایکچولی ان کے ہزبن کا ڈیتھ ہونے کے بعد میں ان کو دو چھوٹے لڑکے ہیں ان کو تو یہ جو ہے ایک کم ہسپٹل فلک نمہ پہ شمشیر گن پہ وہاں پر دوکن میں کام کر رہے تھے کئی دن سے کام کرنے کے بعد میں جو ہے اچانک بیچ میں جو ہے ایک فاطمہ نامی ایک لیڈی جو ہے دواخانے میں علاج کے بہانے آتی ہے اور ان سے علاج کے بہانے آنے کے بعد میں ان سے خریبی دوستی افتیار کرتی ہے اور ان کو ایک جاب آفر کرتی ہے کہ آپ دوبائی میں جاؤ وہاں پر ایک نرس کا جاب کریے اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ یہ خریب ہوتے ہیں اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں کہ یہ انٹر پڑی بھی ہے لڑکی بی اے آپ کے سائنس سے انٹر پڑے ہوئے ہیں اور نرس کا کورس کرے ہیں لیکن اگزام نہیں دیئے ان کے پاس سیٹیفیکٹ نہیں تھا بعد میں فاطمہ ان سے یہ کہتی ہے کہ کیونکہ تمہارے پاس نرس کا سیٹیفیکٹ نہیں ہے میں تمہاری جو ہے ایک فرضی چپ چپ کا میں آن لائن میریج کرتی ہوں میرے ہی ایک سٹاپ کا آدمی ہے وہاں پر دوبائی میں جس کا امار احمد امار احمد نام ہے اس کا اس سے تمہارا فرضی نکاح کر آ کر ہم تمہیں اس کا فیملی میمبر بنا کر بھیجتے ہیں تو یہ لڑکی کو جو ہے فاطمہ ایجنٹ اپنے ہی گھر میں بٹھا کر ان کو پورا دلھن کی طرح بناتی ہے اور ایک آدمی کو بنا کر پتہ نہیں وہ خاضی ہے کیا ہے وہ نہیں ملوم ان کا کچھ نکاح ہوتا ہے اور نکے کا جو سیٹیفیکٹ ہے جو میریج سیٹیفیکٹ ہے وہ ممبئی کے وقبورٹ سے ممبئی کے خزاق سے ایشیو کیا جاتا ہے ہیڈر آباد کا سیٹیفیکٹ نہیں ہے وہ اور ایک آدمی کو اس میں پیش کیا جاتا ہے کہ نور جہاں کے والد ہے وہ وہ آدمی کون ہے نہیں ملوم چندرائن مختا پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے ان سے کہ یہ پورا ریکٹ چل رہا ہے پورا ہیڈر آباد میں اس کو بے نخاب کریے پورے ایجنٹس کو ارسپیکٹیو پیڈی ایکڈ دال کے دو دو سالی لوگوں کو بھیجیے تاکہ ایسے بچیوں کے زندہیاں خراب نہیں ہو سکتے میں دوبارہ شکریہ آدھا کروں گا میں نور جہاں سے گزارش کروں گا کہ آپ پورا واقعہ کیا ہوا شروع سے بتائیں اسلام علیکم میرا نام نور جہاں ہے میں بلہ بڑا امدہ مل کولانی کے رہنے والے میں میں الحمدلیلہ میرے دو بچے ہیں میرے ہزبن کا انتخال ہونے کی وجہ سے میں ہسپٹل میں شمشیر گنج پر جوب کرتی ہوں تین سال سے جوب کر رہے ہوں الہمدلیلہ میں سے 6 سال کا ایکسپریئنس ہے 12 سیکنڈیاں پڑے ہوئے ہیں مرسنگ MPSW پڑے لیکن ایکزام نہیں دے سکے کیونکہ اتنی گنجائش نہیں تھی تو بچوں کو دیکھنے کے خاتے ہم ہسپٹل جوائن کرے اور جوب کر کے الہمدلیلہ ڈبل یوٹیاں کر کے وہ کر کے بارہ ہزار روپے کما لے تے بھر اچھی سے گزارات کر بھی لے رہے تھے ممی کے ساتھ رہتے بچوں کو لے لے کے بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی ایک فاتیما نام کی عورت ہسپٹل میں آتی ہے دوستی کرتی ہے نور جہاں میرے تھوڑا انفیکشن ہو گیا می کو گھر پر آکے میڈیکیشن دیئے تو میں اتنے پیسے دیتیوں تمہا کو اتنا ایسا کرتیوں میں تو آنٹی میں دوستوں نے میں پانے جانے کا کرایا وغیرہ سب دیتے دیتے پر اپنے کو وہ کرنا تو ہاں میں دے دیتی تم چلو میرے ساتھ تو آٹو خود ہی لے لے کر آتے تھے ہسپٹل کے آس پاس ٹھائر کے آٹو میں بھی ڈھالے کے لے کے جانا میڈیکیشن سب ہو جانے کے بار گھر پہ بھی لے کے جا چھوڑ دیتے ہنو می کو پھر میں کو ایسے ہی دو تین بار گھر پہ بلائے بلائے دوستی کر کے بلے نور جہاں میں بہت سارے لڑکیوں کو باہر بھیجیم ہوں الحمدللہ سب جنے سیٹ ہے میں کو فونا کرتے دعائیں دیتے میں کو بہت وہ کرتے میں تمہا کو ایک ماں بن کے ایک تمہاری مدد کرنا چاہا رہوں تمہارا ایسا ہے نام بچے ہیں تمہارے ہسپنڈ نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں تو میں تمہا کو باہر بھیجتے ہوں ویزا ٹگیل ہر چیز میں لگا لیتی ہوں کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے کو میں ساپ کر لیتی ہوں تو میں کیا بولے نئی نئی انٹی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں دیکھو ماما پہ پچاس ہزار تم بارہ ہزار کامارے ہمہ پچاس ہزار تم کچھ بھی جمع کر لی سکتے کچھ بھی کر لی سکتے تم تمہارے فیوچر کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں رہتی کچھ بھی نہیں رہتا الحمدللہ اچھی زندگی رہت یہ سوچ کے بس ہمارے بچوں کا سوچ کے اچھا کریں گے ہمارے گھر کا ہمارے بچوں کا فیوچر بنائیں گے پڑھائی لکھائی ہر چیز دیں گے یہ سوچ کے ہم خدم اٹھائیتے دونوں ہم بولے تھے ویزا کے لیے پیسے نہیں ہے اور ٹیگپ کے لیے بھی پیسے نہیں ہے تو نئی سب میٹر لیتے ہیں تمہوں کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی بولے ٹھیک ہے اٹی یہ پاسپورٹ ہے آدھر کارٹ مانگایا تھے آدھر کارٹ بھی دیے فوٹوز مانگایا فوٹوز بھی دیے انہوں ایک ہفتے پر پاسپورٹ بھی رکھ لیے پندرہ دن تک پاسپورٹ بھی رکھ لیے آدھر کارٹ بھی رکھ لیے فوٹوز بھی رکھ لیے پھر پندرہ دن کے بعد فون کر کے بولتے نور جہاں گھر پہ آؤ چھوڑا کام ہے ڈیوٹی ختم کر کے اپنی ہیلپ کرتے تو تم ایک نکلی آن لائن پہ نکا رہتا نکلی رہتا اوریجنل لہی رہتا اس کے پیپر وارلہ کچھ بھی نہیں رہتے خالی تم سائن کرنا رہتا انہوں وہاں ہسپیٹل میں شعب کرتے میری فاملی ہے ایسا انہوں ہسپیٹل میں جاپ کرنا چاہرے یہاں پہ ویزا لگانا ہے بس بتا کے ویزا نکالتے تمہارا تم سائن کر دو ہو جاتا کام کچھ بھی نہیں رہتا رکاوٹا نہیں آتے سائن میں بولے کیا رہتا آنٹی بولے تو نہیں نیکار رہتا میں آن لائن نہیں میں ممی کو بلا دی کئی کو بلا دے تو ممی کو ضرورت نہیں ہے ایسے کاموں میں ممی کو بلا دے تمہارے ممی بوٹے ذرا وہ ہے پھر ممی اچھا نکو بولے تو کیا کرتے ہم لگا کر رہے نا ہم لگا میں ماں بند پی کرتے تمہاری میرے بھائی آتے انہوں وہ تمہارے بابا بندتے ایسا بلکے بولے بلے تو نئی آنٹی میں ایک بار ممی ہمارے دھر والوں سے باپ کرتے نئی نئی ضرورت نہیں ہے بسا رہا تو تم نکو تو ایسا ڈرہا کے چلو ٹھیک ہے ہم بلے آپ ماں بندتے بولے نا آپ کے پر بھروسہ کر رہے ہم ویزا کی لیے چھے نا اور کچھ بھی نہیں بلکے اوکی کر کے تھوڑا آنو کیا کرے گھرمچ کپڑے لالو بلے گھرمچ تیار ہم سمجھے خالی ایسی ڈریس پہ سائن کرنا پڑتا بلکہ ایسی سمپل ہے نہیں نہیں تیار ہو جو ہمانور ویڈیو نکال کے بھیجی میں اپنا اچھا رہتا تیار ہو کے پورا ویڈیو ملتے نہیں ایسا ایسا بلکے خاضری اور ان کے کون بھائی تھے وہ بابا بنا کے میرے بازو میں بٹھائے وہ سائن لے لیے سائن لے لینے کے بات تھے میرے گھر کو چھوڑ دی ایک ہفتہ گزراؤ ویزا لگ دیا بلکے بلکے تو ویزا کی کوپی بھیجیو ایرپورٹ پہ بھیجیو یہ کر رہے تھے انہوں کرون کورنٹائن کے ٹیسٹ کرانا ہے آٹھ ہزار روپے لگ رہے کورنٹائن کا ٹیسٹ کورنٹ کراتی ہم لگ اتتہ کر رہے تمہارے لئے دعا دیو ہمارے بلکے کر رہے یہ بلے الحمدلل پھر کیا کرے کورنٹائن کا ٹیسٹ گھر پہ ڈاکٹر کو بلا کے کر آگ سے کرے پھر ریپورٹ آگے بلکے شام دس بجے بلے ویزا آگیا ریپورٹ آگے کل تکیت آج آگیا چار بجے آگیا بلکے شام میں شام میں می بھیجے وہ بھی سیل گل کا میں بلے آنٹی آپ می کو بلے سیل گل کا ویزا لگا بلے تو نائی ما یہ خالی 3 نینے کا ہے پرمین ویزا نرسیng کا کچھ کار بنائے خام کار کار رہت پھر اچھا کام کرے تو میں 40-50 000 بلے 60-000 تک بھی دیتے تمہ خطن کا ایسا بلکے یہ بلے ٹھیک آنٹی چلو ہو گیا تم کیا کر ہم بلے ہم میرے چھوڑ کے آتے مہین ایرپورٹ پر ممی لوگ کو نیلان 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 آتے ہم لگا چھوڑ کے آتے تمہ رات میں 8 بجے آج 6 بجے سی کنٹینیو فون آگ جلدی آو جلدی آو سات ساڑھ ساڑھ میرے پاس جو بھی سب دیلیٹ کر دی انہوں کر کے ایوان میرا فون تک بھی لے لیے تھے انہوں لے تو میں چلے گئے ہم پی دبائی ایرپورٹ کو چلے گئے شاڑ شاڑ جا 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 میں کو وہ فوٹو دیئے تھے پاسپور سائز کی آکے تمہا کو رسی کرتا وہ فوٹو لے 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 پی ایرپورٹ پی گئے پی دیچھ لئے تھے ایک دو بار فوٹو سامنے جا کے نور جا بلے تو میں لے 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 سیدھا گھر گئے تو ہم ایک بکے لے گے دو بیٹیاں ایک نازمین ایک نازمین دو بچھی ہیں تو نازمین کا نکاح ہوا امان میں رہتے انہوں اچھے ہے فاتیما کے بیٹیاں یاسمین اور نازمین انہوں ہمیشہ بولتے کہ نازمین فاتیما میرے ہیں ہاں پی اتنی گندی گندی باتیں پیڑتے ہیں کام پر کام پر کام کرے لوگ آپ شاڑ جا میسر یہ انڈیان آفیس میں ایجنٹ مہا پی اور لیڈیس ہو لیڈیس ایجنٹ ہو جی ہو میرے سے کسا کانٹاک کرے سر میں میری ریپورٹ آئی اور میرے کو بتا رہی بھی میرا ایسا میں کورنٹ آئی پوزیٹیو ہو یا کچھ بھی میرے بولا بھی میرے میرے بار پیس ریپورٹ بتاؤ نرگیز میرے نہیں باتا رہی میرے شو بھی بچیوں کے لیے کیا آپ کا میسر بولی جیسا اور کئی لوگ ایجنٹا آپ لوگ جھوٹی تسلی دی رہے کہ مہا پہ اچھا جوب ہے اچھا کام ہے آپ لوگ اسے پیسے لے لے رہے ویزا کے لیے اس کے لیے مہا پر جا کے آج آپ پچاس ہزار رو پیسے مانگ رہے لوگ کام کچھ نہیں دبائی میں سعودی میں کھیں پہ کچھ بھی چھوڑ دن چار سر دن کام پہ چھوڑ رہے تو آنے کے بات چار دن کام پیسے ہو لوگ لے 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 تمہ کو جانا نہیں ہے دیکھو بھی آپ لوگ اپنی خواہزت خود کرو رکویسٹ کرو میں تو بچ کے آگئے سر کے بجے سر اللہ شکر اور سر بھی شکر آگئے لیکن میں تین دن میں آتی بہت 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 اللہ شکر سر می کو بچا کے لائے تو میں گزارش کروں گا ہمارے ہیدراباد پولیس کمیشنر سے فاطمہ نازمین یاسمین سلیم یہ جتنے ہیں یہ پورا ریکٹ کو توڑیے پھر کوئی نور جہاں نہ بنے اور یہ ایجنٹوں کا شکار نہ بنے تو امید کرتا ہوں اور اللہ سے پھر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں تمام ہیدرابادی جتے بھی لوگ اس لڑکی کی فکر کر کے جو میرے کو فون کر رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہے یہ بچی پہ عزام لگا رہے تھے کہ بچی ایسا ڈائلاک روپے لی شادی کری اس کو ایک روپیہ بھی نہیں ملا نہ اس کی ماں کو ملا نہ ایک روپیہ اس کو یہاں پر ملا ابھی مجھے دوبائی سے ایک فون آیا کہ وہاں پر انڈین اسوسییشن والے پیسے جمع کر کے بچی کو دیئے تو وہ پیسے بھی ایک روپیہ بھی آپ کو کچھ انڈین اسوسییشن بچی ایک روپیہ نہیں ملا سر میں خالی آت وہ بھی جو آنگ کے کپڑوں سے بیگ وہ بھی وہی رہ گیا آنگ کے کپڑوں سے آئی بچی بلکل ایک خالی ایک بیگ ہے آپ دیکھئے اس میں کچھ نہیں آنگ کے گھڑوں سیدھا ایرپورٹ سے آئی بچی تو امید کرتا ہوں شکریہ خدا حفظ یا زندہ صحبت بار